نہیں لیا گیا سند کے پانی کے حصے پہ نہیں لیا گیا سند کے وسائل پہ نہیں لیا گیا تھر میں کوئلہ ہے اور تھر کے لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور بچے مر رہے ہیں یہ سلسلہ اب ختم ہونا چاہیے سند کے لوگوں کے لیے اب پانی یہاں تک آ چکا ہے اب وہ آپ جب ڈوبیں گے دوکتے ہوئے لوگ ہاتھ چلاتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے پھر کسی کی گرے بان آئے گی کسی کی گردن آئے گی لوگ دیوار سے لگنے کے بعد کچھ بھی کر سکتے ہیں سند کے لوگوں کو دیوار سے نہ لگائیں پاکستان کی عدلیہ فورن نوٹس لے اور میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں ہمارے لیے اپنے آبا و اجداد ہماری زمینیں ہمارا وطن بہت ہی عزیز اور جان کے قریب ہیں ہمارے آبا و اجداد پاکستان بھر کے لوگوں کے آبا و اجداد شاہ لطیف اور بلے شاہ سے لے کر وارث شاہ اور جام درکھ سے لے کر اور خوشحال خان قٹک اور بابا فرید سے لے کر سچل سرمست شیخ آس یہ سب ہمارا ورسہ ہیں ہمیں ان پر فقر ہے اسی طرح ہمیں مون جو دڑو پر فقر ہے اسی طرح ہمیں مکلی پر فقر ہے اسی طرح ہمیں دھر پر فقر ہے تو مون جو دڑو اور مکلی اور دھر کے لیے نازے بہ الفاظ سندھ کے لوگ پرداشت نہیں کریں کوئی بھی ہو کوئی مائی کا لال ہو آسمان سے اتر کے آئے اگر کوئی مون جو دڑو کی ثقافت کا تہذیب کا پاکستان بھر کی ہڑپا کا پاکستان کے بمبور کا پاکستان کی ہزاروں سالوں کی قدیم تہذیب کی مزاق اڑائے گا اس کی توہین کرنے کی کوشش کرے گا تو سندھ کے لوگ اس کے لیے کوئی اچھے جذبات نہیں رکھیں گے باز آ جائیں سندھ کے لوگوں کو دیوار سے لگانے کا عمل بند کریں پاکستان کے لوگوں کے ساتھ انصاف کریں پاکستان سے مہنگائی اور گروپ قربت قتم کرنے کے لیے پالیسی لائیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت جس کرائیسز میں ہے اس کا حل یہ ہے کہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز مل کر کوئی راستہ نکالیں یہ اب دور نہیں راستے بات نہیں کریں گے اس سے بات نہیں کریں گے سب کو اعتماد پلیں پارلمنٹری پارٹیز کو لیں پارلمنٹ سے باہر بیٹیوی پارٹیز کو اعتماد ملیں اور مل کر کوئی ایسا راستہ نکالیں اس کے لیے اگر وقت سے پہلے الیکشن کرنا پڑیں تو وہ کریں اس کے لیے اگر قومی حکومت بنانے کی کوئی تجویز ہو تو اس پہ غور کریں افا متفہیم سے اگر آپ سب مل کے ساتھ چلیں گے تو پاکستان اس کرائیسز سے نکل سکتا ہے ورنہ پاکستان سخت معاشی بوران کے گھیرے میں آ جائے گا شکریہ سی ایس ایس میں اس طرح ہوتا ہے پاس ہو جاتا ہے پھر ضروری نہیں ہوتا کہ سی ایس ایس پاس کرنے والے تمام لوگوں کو نوکریہ ملیں ٹاپ ٹو باٹم جو میرٹ پہ آتا ہے اس کو ملازمت مل جاتی ہے تو چالیس پہ سب پاس ہوتے جتنی نوکریہ تھی وہ آپ پبلک کرتے یہ اتنی نشستیں ہیں اتنی سیٹس ہیں وہ پبلک میں آپ اناؤنس کریں مجھے اگر بزیرالہ صاحب اور میں کانسٹیٹوشنل لائر ہوں مجھ سے مشورہ کر لیتے میں ان کو فارمولہ نکال کے دیتا کہ بھئی چالیس پہ پاس کریں یا تیتیس پہ پاس کریں آپ کے پاس نشستیں سی ایس ایس میں ہوتی ہیں پچاس سو ڈیڑھ سو جو ٹاپ مارکس جو لیتے ہیں ان کو مل جاتی ہیں تو ٹاپ ٹو باٹم میں جتنی نشستیں تھی بس پچاس ہزار تھی ہیں ایک لاکھ تھی بیس ہزار تھی جو اوپر سے آتے آخر میں جو آخری نمبر تک جتنی نشست ہوتی ہیں وہ اس کو مل جاتی تو یہ ہارڈ ایریاز پچاس پہ پاس پچپن پہ پاس یہ فارمولے یہ سندھ کے لوگوں کے زخموں پر خاص طور پر نوجوانوں کے زخموں پر نمک پاشی ہیں میں بدین میں بیٹھ کے آپ کی صفوں میں سے یہ آواز بلند کرنا چاہ رہا ہوں کہ سندھ پبلک سروس کمیشن کو بند کرنا سندھ کے عوام سے دشمنی ہے سندھ کے لاکھوں لو جوان بے پناہ میند کر رہے ہیں میرٹ پہ وہ میرٹ پہ ہیں یعنی آیاز لطیف پلیجوں کو اگر اپنے لوگوں کو نوازنا ہے تو میں اپنے گھر پرنس ٹاؤن کو یا اپنے گاؤں منگر خان پلیجوں کو ہارڈ ایریہ ڈیکلئر کر دوں اور اپنے بانجو بتیجوں اپنے کمداروں اپنے ساتھیوں اپنے اسٹراف اپنے دوستوں یاروں کو ہارڈ ایریہ کا بتا کر ان کو میں ملازمتیں دے دوں اور کہوں کہ یہ بھئی ہارڈ ایریہ سے ہیں اور جن کو نہیں دینا ہو ان کو میں کہوں کہ آپ پچاس پچپن مارکس لیں اور دوسری بات کہ ہم لوگ چاہتے ہیں پاکستان بھر کے لوگ برابر ہوں ہم تو بطالبہ کرتے ہیں کہ خواتین اور مرد مسلم اور اقلیتیں سب برابر ہونے چاہیں تو جب ہم برابری کی بات کرتے ہیں تو میرٹ یعنی برابری سندقی ترقی کا راستہ میرٹ ہے سندقی ترقی کا راستہ اپنوں کو نوازنے والا فارمولہ نہیں ہے اس لئے آپ